بیٹے نے نوے سالہ ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بچپن میں بیٹے کو ہاتھوں میں کھلانے والی ماں ہاتھ جوڑتی رہی لیکن بیٹے کو رحم نہ آیا درندہ صفت انسان نے بیوہ بہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھانہ نیلور کی حدود چراہ میں بیٹے نے نوے سالہ ماں اور بیوہ بہن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ماں بیٹے کے سامنے فریاد کرتی رہی کہ مجھے نہ مارو بیٹے نے ماں کی ایک نہ سنی اور تشدد کا نشانہ بناتا رہا بیٹا ماں اور بہن کے خلاف نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتا رہا خننپل کے رہائشی حاجی نصیر ولد عبد المجید نے اپنی نوے سالہ ماں پر بیوی تسلیم اور بیٹے کامران کے کہنے پر تشدد کا نشانہ بنایا حاجی نصیر کی والدہ چراہ گاؤں میں اپنے گھر میں رہتی ہے اور ان کی بیوہ بیٹی انہی کے ساتھ رہتی ہیں یہ درندہ صفت انسان کئی دنوں سے اپنی ماں اور بہن پر تشدد کرتا رہا اہلِ علاقہ نے اسی سمجھانی کی کوشش کی جس پر اس شخص نے اہلِ علاقہ کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ ہمارے راستے میں نہ آئیں اہلِ علاقہ نے حق نیوز کو بتایا کہ نصیر کی والدہ اپنا گھر بیوہ بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہیں جو نصیر کو قبول نہیں جس پر اپنی والدہ کو آئے دن مار پیٹ کا نشانہ بناتا ہے اہلِ علاقہ نے یہ بھی بتایا کہ تھانہ نیلور پولیس کو اطلاع دی لیکن کوئی کاروائی نہ ہو سکی اور نہ ہی پولیس نے اس درندے کو ابھی تک گرفتار کیا ہے یاد رہے کہ چرا جانے کے لیے تھانہ نیلور کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور شاید کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہی ہے نوے سالہ غریب ماں اور اس کی بیوہ بیٹی نے وزیر عظم عمران خان اور آئی جی اسلام آباد سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف دیں نصیر نامی شخص کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے سحیل ملک حق نیوز اسلام آباد